میرے بانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت محترم جناب محمود خان اچگوی صحاب جناب عبدالقادر بلوک صحاب جناب ڈاکٹر عبدالمالک صحاب جناب میا افتخار صحاب جناب سردار یقوب خان ناصر صحاب جناب مولانا عبدالوسی صحاب جناب علی مدد جتک صحاب بلوچستان بار اسوسییشن جناب جلیل مردان زرعی صحاب جناب اسمت اللہ صالح صحاب جناب جمال شاہ کاکر صحاب اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے بہت محترم میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں بلوچستان کے غیور بھائیوں بہنوں بزرگوں بیتوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں آپ کو آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز کا سلام اور آپ کو لہور میں بے گناہ قید جیل سے کوٹ لکپت جیل سے آپ کے منتخف وزیر اعظم نیا محمد نواز شریف کا سلام میرے بلوچستان کے بھائیوں بہنوں آپ اردو سمجھتے ہو نا کتنے لوگ اردو سمجھتے ہو اچھے سے سمجھتے ہو جو نہیں سمجھتے یا کم سمجھتے تو وہ جو زیادہ سمجھتے وہ میرے بھائیوں کو سمجھا دیں لیکن میری باتوں کو غور سے سننا اور ان کا جواب بھی دینا دوگے نا میرے بھائیوں بلوچستان کے بھائیوں بہنوں نواز شریف بلوچستان سے پیار کرتا تھا نواز شریف بلوچستان سے محبت کرتا ہے اور آج اس لیے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں لاہور میں یوم سیاہ کی ریلی چھوڑ کے بھاگ کر کوئٹا آگئی آپ کے پاس اور یہ جو نواز شریف کی آپ سے محبت ہے بلوچستان سے محبت ہے جو کہ اس نے مریم نواز کے دلو دماغ میں بھی ڈالی ہے اس کی گواہی صرف یہاں بیٹھے قائدین نہیں دیں گے بلکہ چاگی کے پہاڑ بھی لواز شریف کی بلوچستان سے محبت کی گواہی دیں گے یاد ہے نا چاگی میں جب نعرہ تکبیر کا نعرہ گونجا تھا تو بلوچستان میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا تھا تو بلوچستان نے اپنا سینہ پاکستان کو پیش کیا اور دو ہزار سترہ میں دو دسمبر کو نواز شریف صاحب جب خان شہید عبدالسامت خان اچکزئی صاحب کی برسی کے موقع پر کوئٹہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ گواہ ہیں اچکزئی صاحب انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئین کے پاکستان کے آئین کی پاسداری کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا وعدہ کیا تھا نا اور آج بلوچستان کے میرے بھائیوں وہ اس وعدے کی نبھانے کی پاداش میں آج وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں بیٹھا ہے اور نہ صرف وہ جیل میں بیٹھا ہے بلکہ اس کا اس وعدے میں ساتھ نبھانے پر پاکستان کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو بھی جیل میں پھینک دیا گیا لیکن میرے آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر یوم سیاہ منانے پر جانتے ہونا کہ آج ہم یوم سیاہ کیوں منا رہے ہیں جانتے ہونا اس دن ایک سال پہلے آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روندہ گیا آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے مسلا گیا اور بلوچستان میں باپ جیسی پارٹی کو آپ کا اقتدار آپ کا حق چھین کر پانچ سو ووٹ رکھنے والا پانچ سو ووٹ لینے والا آپ کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے نہ شرم کی بات اور میرے بھائیوں پچھلے دو تین سال سے یقین جانو ہر محبے وطن پاکستانی بلوچستان کے عوام کی طرح یہ گواہی دے گا کہ پچھلے ایک دو سال سے پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ ہے جب الیکشن سے پہلے الیکشن والے دن صرف یوم سیاہ نہیں تھا الیکشن سے پہلے جب آپ کے یہ باپ پارٹی بنی کہاں سے آگئی دس دن کے اندر اندر یہ پارٹی جس طرح یہ پارٹی بنی جس طرح عوام کے حقیقی نمائندوں کو جن کو در تھا کہ یہ جیپ جائیں گے ان کو چن چن کر میدان سے باہر کیا گیا ان کو کہا گیا کہ اپنی پارٹی اپنی وفاداریات تب دین کر لو اور جس نے جس نے خودداری کا مظاہرہ کیا جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے اس کے اوپر نیب کے کیسز بنا دیے گئے کسی کو آج منشیات کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے کسی کو آج انیس سو ساتھ اور انیس سو ستر کے زمانے کے مقدمات میں اندر کر دیا جاتا ہے اور آج جب پاکستان کے عوام یہ جو آپ کی ہم یہاں پر یوم سیاہ منا رہے ہیں نا الیکشن میں جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جس کے نتیجے میں آج عذاب کی صورت میں یہ نالائک آزم سیلیکٹڈ آزم آج ہمارے سرو پر مسلط ہے اس کی حکمرانی میں ہر دن آج یوم سیاہ ہے جب مہنگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے جب مہنگائی سے غریب کے گھر میں روتی نہیں ہوتی جب مہنگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں جب مہنگائی سے لوگوں کی روزگار چلے جاتے ہیں نوکریاں چلی جاتی ہیں جب اس نالائکی اور نا اہلی کا اثر لوگوں کے گھروں پہ لوگوں کے کاروبار پہ پڑتا ہے لوگوں کے ترقی پہ پڑتا ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ نہیں ہوتا جب آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو گروی رکھ دیا جاتا ہے جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے سولہ ہزار عرب کرزہ ایک سال میں لیا جاتا ہے تو کیا ہر دن یوم سیاہ نہیں ہوتا جب یہ سیلیکٹڈ آزم نالائک آزم نا اہل آزم امریکہ میں ٹرمپ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے مو سے آواز نہیں نکلتی یہ ٹرمپ اس کے سامنے کہہ رہا ہے کیا کہا ٹرمپ نے سنا نا وہ اس کو سامنے بٹھا کے اس کی موجودگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے میری بات انہوں نے امریکہ کی بٹیشن نہیں لی وہ اچھی حکومتیں نہیں تھی یعنی کہ سمجھتے ہونا اس بات کا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے بلوچستان کے بھائیو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اپنے عوام کا اپنے ملک کا امریکہ کے ہاتھوں سودان نہیں کیا اور اب اس نے کہا کہ ایسی حکومت آگئی ہے کہ جو امداد ہمیں بند کرنی پڑی تھی وہ امداد اب ہم کھول دیں گے اس کو پتا تھا کہ یہ ہر جگہ جا کے مانگتا ہے یہ مانگنے والا ہے اس کے سامنے پیسوں کی بات کرنی چاہیے اور اتنا نالائق اتنا نائحل ہے کہ میرے بلوچستان کے غیور بھائیو آپ غیرت والے لوگ ہو اس میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ یہ اکیلہ پاکستان کی امریکہ میں نمائندگی کر سکے اداروں کے لوگوں کو ساتھ لے کر گیا کیونکہ اکیلے اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے ہے نا شرم کی بات تو کیا جب یہ ٹرمپ کے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھا تھا تو کیا وہ دن پاکستان کے لیے یوم سرہ نہیں تھا نہیں تھا اور میرے بھائیو میرے بھائیو پاکستان کو پاکستان کے صوبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ایک منٹ پاکستان کے صوبوں میں دوریاں پیدا کرنے والے یہ صوبے نہیں ہیں یہ پنجاب بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کو دور کرنے والی ہے وہ سوچ وہ سوچ ان کو دور کرنے والی ہے جس میں آپ کے ووٹ کے حق پر داکہ ڈالا ہے جس میں آپ کے ووٹ کو چھینہ ہے جس نے یہاں باپ جیسی پاتیوں کی حکومت بنائی ہے دیکھو آج دیکھو ووٹ کو عزت نہیں ملی بلوچستان کے بھائیوں ووٹ کو عزت نہیں ملی آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملی پنجاب کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اور پاتیوں کے ووٹ کو عزت نہیں ملی اسی لئے پاکستان آج اتنے سنگین بہرانوں سے دوچار ہے مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مہنگائی ہو گئی ہے نا روٹی مہنگی ہوئی ہے نا ایک بھائی مجھے بتائے کہ نواز شریف کے زمانے میں روٹی کتنے کی تھی کتنے کی تھی روٹی پر نواز شریف کے زمانے میں پانچ روپے کی تھی اور آج کتنے کی روٹی ہے بیس روپے کی پچیس روپے کی روٹی ہے اور جس ملک میں لوگوں کے پاس روٹی پوری نہ ہو رہی ہو جس ملک میں سنتیں بند ہو رہی ہو جس ملک میں کاروبار بند ہو رہے ہو جس میں لوگ اپنے کاروبار لپیٹ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہو اس ملک کا نالائک عظم بجائے اس کے کے عوام کے مسائل پر توجہ دے اس کے سر پہ صرف نواز شریف اور اپوزیشن کا بھوت سوا رہے ہیں میرے بلوچستان کے بھائیوں آج نہ صرف آج آج صرف روٹی روٹی مہنگی نہیں ہوئی آج صرف کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی آج دوائیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ غریب آدمی اپنی روٹی پوری کرے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے یا گھر میں بیماری سے جو سامنے موت نظر آ رہی ہے دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی مجھے پتا چلا ہے کہ انسلین اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہر دوائی جو ہے اس کی قیمت تقریباً دبل ہو گئی ہے تو کیا یہ ہر دن یوم سیاہ نہیں ہے پاکستان میں اور اس کی ساری توجہ اس کی ساری توجہ اس طرف ہے گھتیا آدمی ہے نا یہ آپ کا جو نلائک عاظم ہے وہ گھتیا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے چھوٹی سوچ ہے دل کا چھوٹا ہے دماغ تو خیر ہے ہی نہیں بے ساکھیوں پہ کھڑا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی سوچ ہے کہ ستر سال کا بیمار جو آپ کا تین دفعہ کا وزیر اعظم ہے اس کا کھانا بند کر دو اس کے کمرے سے ایسی اتار دو اور میڈیا کی زبان بند کر دو مریم نواز شریف کا انٹرویو بند کر دو مریم نواز شریف ٹی وی پہ نہیں آسکتی اور آپ یہ جانتے ہو کہ جہاں بھی میرا جلسہ ہوتا ہے وہاں چھچے سات سات ہزار گرفتاریاں ہوتی ہیں پرچے کٹے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے صحافیوں کی آوازیں بند کی جاتی ہیں چینلز کو بھنکیاں دی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا بنوچستان کا یہ جلسہ کہیں میڈیا پہ نہیں ہے کہیں نہیں ہے میڈیا پہ اور جس طرح ڈکٹے مشرف جیسے ڈکٹے تھے انہوں نے بلوچستان پہ ظلم کیا جگہ جگہ آگ لگائی آپ کے ووٹ سے آئے وے نواز شریف نے نہ صرف وہ آگ بجانے کی کوشش کی بلکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس نے آج نہیں لگایا اس نے یہ نعرہ بعد میں لگایا تھا ووٹ کو عزت اس نے پہلے دلوائی تھی آپ کو یاد ہے نا بلوچستان میں دو ہزار تیرہ کے بعد نواز شریف چاہتا تو مسلم لیگ نون کی حکومت بن سکتی تھی بن سکتی تھی نا لیکن اس نے بلوچستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دی اور ڈکٹر محمد مالک صاحب کو وزیرعالہ بنایا بلوچستان کا اسی طرح اسی طرح خیبر پختونخواہ میں مجورٹی پی ٹی آئی کی تھی تحریک انصاف کی تھی لیکن وہاں جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ نون دو ہزار تیرہ میں حکومت بنا سکتی تھی لیکن نواز شریف نے پی ٹی آئی کے ووٹ کو بھی عزت دی اور پی ٹی آئی کو وہاں پوری سہولت براہم کی کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی اور آج جب چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کی باری آئی ہے تو کس کا نام آیا ہے آج بھی بلوچستان میں ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے لیکن نواز شریف نے جیل سے فیصلہ کیا کہ حاصل بزنجو صاحب بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمن کے امیدوار ہوں گے یہ ہیں عوام کے منتخب نمائندے جو دلوں کو جوڑتے ہیں جو سوپوں کو جوڑتے ہیں جو بلوچستان کو پنجاب سے پنجاب کو کی پی کے سے کی پی کے کو سن سے جوڑتے ہیں اور اور ابھی لگائیں گے ابھی لگائیں گے اور لگائیں گے لیکن دیکھو صرف نواز شریف نے دلوں کو نہیں جوڑا سی پیک کے ذریعے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے ذریعے بلوچستان کو پورے پاکستان سے جوڑ دیا 45 45 ارب کا جو منصوبہ تھا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس میں نئے منصوبے ڈالے بلوچستان کے لیے اور اس کو ساٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ بنا دیا اور گوادر پورٹ کا تو پتہ ہے نا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہے نا گوادر پورٹ کا بلوچستان نے جو گوادر پورٹ ہے اس کو دنیا کی کامیاب ترین اور ایفیکٹیو ترین پورٹ بنانے کی بندرگاہ بنانے کی پوری پلاننگ کر دی لیکن میرے بھائیوں یوم سیاہ ہے یوم سیاہ ہے کہ ترقی کا پیہ رک گیا ہے پاکستان کی ترقی کو بریٹ لگ گئی ہے اور میرے بھائیوں اور آخر میں آخر میں اپنے بلوچستان کے غیور بھائیوں بہنوں بزرگوں کے سامنے نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی دیا بلوچستان کے میرے غیور عوام آج میں آپ کی عدالت میں نواز شریف کی بے گناہی کا مقدمہ رکھنے آئی ہوں وہ جج والی ویڈیو دیکھی تھی نا وہ جج جس نے نواز شریف کو سزا دی وہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی نواز شریف کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز کا مقدمہ بھی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا بھی ایک پائی ثابت نہیں ہوئی پاکستان سے کوئی پیسہ کبھی باہر نہیں گیا تو بلوچستان کے میرے بھائیوں بہنوں مجھے جواب دو کہ اگر نواز شریف بے گناہ ہے تو نواز شریف آج جیل کی کال کوٹری میں کیے بند ہے مجھے جواب دو اس بات کا میرے بھائیوں آج میں بلوچستان سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگانے آئی ہوں آج میں آپ کی عدالت سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگوانے آئی ہوں آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ آپ بے گناہ نواز شریف کی رہائی چاہتے ہیں بے گناہ نواز شریف کی اور بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہو نا ایک دفعہ پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بے گناہ نواز شریف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہو نا اور آخر میں ملک کے محترم اداروں سے میں ایک درخواست کروں گی میں ملک کے محترم اداروں سے ایک درخواست کروں گی کہ آپ عوام کے ادارے ہیں آپ بلوچستان کے ادارے ہیں آپ پنجاب کے ادارے ہیں آپ سندھ کے ادارے ہیں آپ خیبر پختونخواہ کے ادارے ہیں آپ دلدپ بلوچستان کے ادارے ہیں آپ امران خان کے ادارے نہیں ہیں آپ ایک نالائک نائل اور اس شخص کے جس کا نام امران خان ہے جس نے پاکستان کو تاریخی ناکامی سے دوچار کیا آپ اس کے نمائندہ نہیں ہیں آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ سے بلوچی بھی میرے بلوچستان کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں آپ سے پنجاب کے میرے بہن بھائی بھی ناراض ہیں آپ سے سندھی بھی ناراض ہیں آپ سے خیبر پختونخواہ کے بھائی بہن بھی ناراض ہیں تو آگے بڑھیں اور ایک ناکام اور نامراد انسان کا ساتھ چھوڑ کر عوام کا ساتھ دیں عوام کے بل مقابل آکے کھڑے نہ ہو یہ عوام آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے یہ قائدین جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جو جماعتیں یہاں بیٹھیں ہیں یہ جو مریم نواز خطاب کر رہی ہے یہ آپ سے پیار کرتی ہے آپ کی عزت کرنا چاہتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے میری بھائیوں ریاست ماں ہوتی ہے اور ادارے بھی ماں اور باپ کا رول پلے کرتے ہیں تو میری اپنے اداروں سے گزارش ہے کہ ایک نالائک اور نائحل شخص کی ناکامیوں کا بوجھ مت دھوئے نائحل اور ناکام عمران خان کے لیے عوام سے تکر مت لیں نالائک اور نااہل اور نامراد عمران خان کی خاطر اپنے اداروں کو عوام کے بالمقابل کھڑا مت کریں اور آگے بڑھیں یہ عوام جو یہاں بیٹھی ہے بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ان کو آگے بڑھ کر سینے سے لگائیں آگے بڑھ کر ان کے مسائل کو حل کریں ووٹ کو عزت دیں اور ان کی نمائندہ حکومتوں کو آنے دیں اس ملک کی ترقی کبھی ممکن نہیں ہو سکتی اگر اس ملک میں نمائندہ حکومت نہیں آئی اور آخر میں میرے بھائیوں اور آخر میں آخر میں میرے بھائیوں آؤ اور میرے بھائیوں آخر میں اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ ایک وعدہ آؤ ملکے کرتے ہیں کہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جس کو بلوچوں نے کبھی بلوچستان کے عوام نے کبھی گرنے نہیں دیا تھام کے رکھا ہے اور وہ پرچم جو میرے بلوچستان کے عوام عوام کی غیرت ہے ان کا ناز ہے ان کا فخر ہے میرے جیسے کروہ بہنوں کا بیٹیوں کا وہ پرچم وہ دپٹا ہے آؤ ملکے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پرچم کو کبھی سرنگون نہیں ہونے دیں گے وعدہ کرتے ہو نا اور آخر میں ایک اور وعدہ کرو اگر اس جالی حکومت کو جو آپ کے ووٹ چوری کر کے آئی ہے اس کو آخری دھکا لگانے کے لیے اگر پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے سندھ سے اگر میرے بھائی بہن اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو کیا بلوچستان بھی آئے گا اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے نا چلو میرے ساتھ مل کے میرے بلوچستان کے بہن بھائیوں یہ نعرہ لگا دو بلوچستان زندہ باد بلوچستان پاکستان پاکستان یہ پاکستان بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ آواز جانی چاہیے ایک دفعہ پاکستان اللہ تعالیٰ میرے بلوچستان ان کے بہن بھائیوں کا حامیو ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بلوچستان زندہ باد پاکستان 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 پاکستان